ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیب کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سراندیب میں آباد ہو گئے تھے اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچہ ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے عباؤ اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی اسبیت جاگ اٹھی ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مسنوات کی زیادہ قدر تھی اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اگر شام سے کوئی کافلہ آ جاتا تو رومہ کی قدیم سطود سے مروب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراد دیتے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا سراندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلہ میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے عبدالشمس عرب تاجروں کا سرکندہ تھا اس کا خاندان ایک مدت سے سراندیپ میں آباد تھا وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک غریب خاندان کی لڑکی سے شادی کی جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سراندیپ سے کاٹھی آوار تک محدود رہے اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب جرموک اور کادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلائیا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا پینتالیس ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشی ہوتے ہی عبدالشمس کو بلائیا اور کہا مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں عبدالشمس نے جواب دیا آپ کے موں سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں پانچ عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے دس دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے عبدالشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الویدہ کہا اس لڑکی کا نام سلمہ تھا شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین میار تصور نہ کرتا تھا شہ سوار اپنے تندو سرکش گھوڑوں کو دڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آپ شاروں میں کودتے اور سمندروں میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے عبدالشمس کی روانگی کے بیس دن بعد کارٹی آوار کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے دو ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں اور کارٹی آوار کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں بارنے کے بعد ڈوب جاتے راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی سندھی تاجروں کے سردار کا نام ڈلیب سنگھ تھا راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور تین عربوں کی جان بچانے کے عفض اسے تین ہاتھ ہی انعام دیئے راجہ کو مہربان دیکھ کر ڈلیب سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا راجہ نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دئیے چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد ڈلیب سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر عالی بنا دیا گیا اس واقعے کے تین سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیب کے سرسب ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے بندرگاہ کے قریب مرد عورتیں اور بچیں کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کے سیاہ فام اور نی مریان عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی اس کا رنگ سرک و سفید اور شکل جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دو تنوں مند ملاہوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ پٹ کر رہی تھی یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے مو دوسری طرف پھیر لیا ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم اریان لباس پسند نہ آیا حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندیپی زبان میں کچھ کہا لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ و پکار سن کر نیچے دیکھا کشتی سے آٹھ دس گرس کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں کوتے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخ و پکار کے باوجود سخت بے اتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑی پھینکی لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پونچ جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑیوں تک نہیں پہنچ سکتی تو کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھی اور جزیرے کے باشندے کہہ کے لگا رہے تھے ابو الحسن نے تین مرتبہ گوتہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا وہ ادھر ہے جہاز کی دوسری طرف وہ ڈوب رہی ہے شاید کسی مچلی نے پکڑ رکھا ہے مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہکا لگایا ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری جانے پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر ہوتا لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا وہاں کوئی نہ تھا اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا وہ ڈوب گئی اسے مچلی نگل گئی ابو الحسن مایوس ہو کر دوسری طرف پہنچا اس دفعہ لوگوں کے کہکوں میں اس کے ساتھی بھی شریق تھے اور ایک عرب نے کہا آپ آ جائیے وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے ابو الحسن نے کھسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی لیکن ابھی ایک ہی پاؤں پر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی چڑھ رہی تھی ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہہ کے سن رہے تھے لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے لڑکی کے موں سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں ابو الحسن نے پوچھا کیا تم عرب ہو لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نہیں چوڑتے ہوئے جواب دیا ہاں میں عرب ہوں ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے لڑکی نے اپنی سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں آپ حیران کے ہوئے ہیں کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی آپ کیا سوچ رہے ہیں اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں ابو الحسن نے کہا ٹھہرو ہم گھوڑے لائے ہیں میں تمہیں خود دکھاتا ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بتر زندگی بسر کر رہے ہیں کیا انہیں انسانوں کا لباس پہننا اور مردوں سے ہیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے جواب دیا کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جببہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مروع ہو کر اپنے اریان بازوں اور پندلیوں کو جببے میں چھپا لیا ابو الحسن کی پونجی پچاس عربی گھوڑے تھے لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معاینہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی میں یہ خریدوں گی اس کی قیمت کیا ہے ابو الحسن نے کہا تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے اسی قدر موزور بھی ہے لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی خیر دیکھا جائے گا آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا ابو الحسن نے جواب دیا میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا سروری خیال کرتا ہوں لڑکی نے کہا سراندیب کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے جہاز کنارے پر لے چلیے لیجیے راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے ہیں دلیب سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا ابو الحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو دلیب سنگھ نے جواب دیا مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے لڑکی نے کہا میں جاتی ہوں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا بیرا ہے اور میں اس کے مو مانگے دام دوں گی یہ کہہ کر لڑکی نے جببہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی آن کی آن میں پچاس گھوڑوں کے کوئی دو سو خریدات جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے دلیب سنگھ نے مشرع دیا جاکہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا خروخت نہ کیا جائے ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں عبدالشمس نے دلیب سنگھ کی تائد کی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا الچی آیا اور اس نے کہا مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں دلیب سنگھ نے الچی سے کہا تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لئے منتخب کیا ہے میرا خیال ہے کہ اسے یہی رہنے دیا جائے ابو الحسن نے کہا اگر شیخ خود اپنے لئے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں وہ بہت سرکش ہے ایک طرف سے آواز آئی نہیں اباجی ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے ابو الحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی لیکن اس طفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا ابو الحسن نے قدر خفیف ہو کر کہا اگر مجھ پر اعتباہ نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انام ہوگا لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑی باقی سب لوگ بھی اس طرف چل دئیے لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک لگا ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اسے دیکھا دوسرے گھوڑے رسے تڑھانے لگے ابو الحسن نے کہا ٹھہرو اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا اب آپ حمد ازمائی کر سکتی ہیں لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے موں میں لگام ٹھونستی تماشائیوں نے حیرانی پر کابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو گئی گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگے لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا شیخ عبدالشمس نے فخری انداز میں کہا عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے لیکن اتنی نان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی ابو الحسن نے جواب دیا یہ شرط نہ تھی انعام تھا اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوال کیے دلیب سنگھ نے ترجمانی کے فرائز انجام دیئے ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا جب ابو الحسن اپنے میز بان کے گھر واپس وہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے ابو الحسن نماز زہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے سہن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تہاشا بھاگتا ہوا اندر آیا گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا خدا معلوم اسے کیا ہوا یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا میں جانتا ہوں ابو الحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مسجل پر چھوڑ دیا گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درختے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آوازیں دینے لگا دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھکھ ہار کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے گنارے پر بیٹھ گیا شام ہونے کو تھی ابو الحسن نے اثر کی نماز ادا کی اور ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گتا تھا سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے قنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک تین چار گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا ازدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا ابو الحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیتا ہوا چند قدم دور لے گیا سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں ازدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھونکاتا ہوا لپکا اتنی دیر میں ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا ازدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا تم بہت بے وکوف ہو سونے کی یہ کونسی جگہ تھی سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی وہ بولی میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور انگتے انگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا ازدہا کبھی نہیں دیکھا آپ پہنچ گئے ورنہ یہ ازدہا اس طرح ترپنے کی بجائے مجھے نکل رہا ہوتا آپ یہاں کیسے پہنچے تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچاؤں تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ لیا تھا سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے کب چھوڑا وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا ابو الحسن نے ذرا سخت لیجے میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناکس ماحول میں ہوئی ہے اس لیے تمہارے اخلاق کا میار ہوئی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا لیکن وہ بھی ہزاروں برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فیل خیال کرتے تھے سچ بتاؤ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگامیں نہیں اتاریں اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بیجا سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی تمہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو تمہیں صرف وہ چیزیں پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو خدا کو عورتوں کا نی مریان لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں سلمہ نے جواب دیا لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے ابو الحسن نے کہا لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے خیر اب باتوں کا وقت نہیں شام ہو رہی ہے تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے سلمہ گھوڑے پر سوار تھی ابو الحسن باگ تھا میں آگے آگے چل رہا تھا راستے میں سلمہ نے ابو الحسن کے بحری سفر اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اتنائی بڑھتی گئی سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی بالآخر اس نے کہا آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی میں معافی چاہتی ہوں آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا میں اتر آتی ہوں آپ کھوڑے پر سوار ہو جائیں اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرد موری سے جواب دیا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تمہیں ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارہ نہ کرتا سلمہ شکست خدہ سی ہو کر تھوڑی دیر بعد خاموشی سے بولی اگر وہ ازدہ مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی حلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا آپ نے میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا ایک انسان کی جان بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے سلمہ دیر تک خاموش رہی دوسرے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی پہنچ گئے بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی سلمہ کی زبانی ازدہے کے متعلق سن کر اس نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا اگلے روز الاس صبح عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے ازان کی دلکش آواز سن رہا تھا کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں سلمہ ابھی تک گہلی نیند سو رہی تھی عبدالشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا عبدالحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے عبدالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کی قرآن مجید کی الفاظ نے عبدالشمس کے دل میں تلاتم بپا کر دیا اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے نئے طریقے عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے رکوع و سجود کے بعد دوسری رقعات تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی تاری ہو چکی تھی اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے قریب پہنچ کر جھچکا رکا اور جذبات کے حیجان کی کسی روک کے ماتحت پھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی نماز کے اختتام پر ابو الحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگا لیا عبدالشمس کی آنکھوں میں مسرط کے آنسو جھلک رہے تھے ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارک بات دی عبدالشمس نے کہا آپ کی زبان میں ایک جادو تھا مجھے کچھ اور سنائیے ابو الحسن نے جواب دیا یہ میری آواز نہ تھی ایک خدا کا کلام تھا عبدالشمس نے کہا بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا سنائیے مجھے ابو الحسن نے اپنے ایک ساتھی تلہا کی طرف اشارہ کیا تلہا قرآن کا حافظ تھا عرب اس کے گرد بیٹھ کے تلہا نے سورہ یاسین کی تلاوت کی قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور تلہا کی دل بداس آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رکت تاری ہو گئی تلاوت کے بعد ابو الحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اطراف کر چکے تھے ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی وہ جھچکتی ہوئی آگے بڑی اور اپنے باپ سے کہنے لگی ابباجان کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں عبداللہ نے مشکراتے ہوئے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور بولا خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یہ اقصہ ہے سلمہ نے کہا تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں ابو الحسن نے کہا تمہارا یہی نام ٹھیک ہے تم فقط کلمہ پڑھ لو سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی آسمان پر بادل چھا رہے تھے اچانک مسلہ دار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے آئے تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں ابو الحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا دوپہر کے وقت ابو الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا عبداللہ یعنی عبدالشمس نے انہیں کچھ دیر اور ٹھہرنے کے لیے کہا لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کی عبداللہ نے کہا ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جانا ہے اگر آپ تلہا کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا ابو الحسن نے تلہا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں باخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تلہا نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بعد بانوں کی مرمت اور خود دنوش کا ضروری سوان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے دلیب سنگھ اور عبداللہ سے مشروع کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمایے سے آٹھ ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی تھی وہ چہرہ جو دو دن پہلے مسررتوں کا گہوارہ تھا اب حضن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا وہ آکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھی اب پر نم تھی اس نے قدرے بے اتنائی سے پوچھا سلمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو ابو الحسن کا روخہ پند دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسوں چھلک پڑے کامتے ہوئے ہونٹوں سے دت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی آپ پر سنچا رہے ہیں ہاں لیکن تمہیں کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں آنسوں میں بھیگی ہوئی مسکراہت ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی اس نے کہا سلمہ تم ابھی تک وہی ہو اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیاء ہے آپ اب تک مجھ سے خفاہ ہیں آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں نماز پڑ چکی ہوں پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں ہاں یہ بھی ضروری ہے میں تلہا کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے اگاہ کرے گا تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا سلمہ نے جواب دیا مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کیلئے تیار ہوں ابو علیہ حسن نے کہا سلمہ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤں سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فیل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے کلمہ پڑھنے کے باتوں میں ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لا مطنعی جد و جہد کا گھر ہے اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوں اور آنہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت پڑا امتحان ہے اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند تین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھرائے اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ لکھ لے تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر اقصد کرتی ہیں لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو در کنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی خارخوشی پر ترجیح دیتی ہیں اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ میں تلہ کو بھیجتا ہوں وہ آج ہی تمہیں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دے گا میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان نلنے کے لیے ساحل سے ایک بیل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے مجھے یہ تے کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمز کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس چار دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا آپ کب آئیں گے میں دن موئین نہیں کر سکتا لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤ لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آسکو سلمہ کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا نہیں یوں نہ کہیے خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا تم دعا کرتی رہوگی تو انشاءاللہ میں ضرور واپس آؤں گا سلمہ نے کہا دعا آپ کیا کہتے ہیں اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے ابو الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا سلمہ جاؤ اگر عرب کی تمام آؤتیں تمہاری جیسی نیک دعائیں کرتی تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی بار بار اس کے موز سے یہ الفاظ نکر رہے تھے میں بہت بے وکوف ہوں میں نے یہ کیوں کہا تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹے پر چڑھی اوف کے مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں گھوٹہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سرخی کی اکاسی کر رہے تھے مرتوب ہوا کے چھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دل کا شراغ چھیڑ رہے تھے ادگد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوس ہو گئیں دل میں حیجان بپا ہوا اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے خشکی اور طریق مالک مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے مجھے سیدھی راہ دکھا اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہو تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے سلمہ کوٹے پر چڑھ کر حسرت بری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی ساحل سے دور ابو الحسن کا جہاز موجوں پر رکس کرتا نظر آ رہا تھا ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہو گیا یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے آچھل ہو گیا ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اکساروں پر بہتے ہوئے بارش کے کتروں کے ساتھ مل گئے سلمہ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دوراتی رہی میرے مولا اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھیو باگیچے میں ابو الحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمہ کے خیالات اور آدات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی اسے ابو الحسن کی بے اتنائی کا بے حد ملال تھا تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین میار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کی جو عادت ابو الحسن کو ناپسند ہے یقیناً بوری ہوگی چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرت نہ کی جب ابو الحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے ابو الحسن کی باتیں یاد آتی تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکیاں مسلط ہو جاتی اور کبھی امید کی چراخ چمک اٹھتے عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری بوڑے باپ نے سوال کیا سلمہ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی کچھ نہیں اببا جی میں سلمہ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ابو الحسن کی نصیحت یاد آگئی اور وہ بولی میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی عبداللہ نے کہا وہ تو دیر ہوئی جا چکے جاؤ تم کپڑے بدل کر آؤ تلہ ابھی آ جائے گا ہم اسے قرآن مجید پڑھیں گے سلمہ نے پوچھا آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا ابھی آ جائے گا چند دنوں میں تلہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمہ اپنی ہر بات میں ابو الحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلے دعا ابو الحسن کے لیے ہوتی تھی چھ مہینے گزر گئے ابو الحسن کی کوئی خبر نہ آئی سلمہ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھ تھی بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابو الحسن کی آمد کا پیغام دیتا وہ اپنے خادم کو دن میں کئی کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قرار سی ہو کر پوچھتی تم نے اچھی طرح سے دیکھا ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو خادم جواب دیتا وہ فلان جگہ سے آیا ہے میں پوری طرح چھان بین کر کے آیا ہوں ان میں ایک بھی عرب نہ تھا وہ امید و بیم کے سمندر میں گوتے کھانے والے انسان کی طرح دنکوں کا سہرہ لیتی اور کہتی تم نے ملاہوں سے پوچھا ہوتا ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے مطالق سنا ہو خادم پھر بھاتا ہوا بندرگاہ جاتا سلمہ کی امنگیں پرانی امیدوں کے کھنڑوں پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی بڑے ناوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی عوصلہ شکن خبر دیتا اور سلمہ کی امیدوں کا محل دھڑا ہم سے نیچے آ رہتا اور شبہ وہ اپنے دل میں امید کی چراغ روشن کرتی جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے اس کے دل کی دھڑکنیں آہوں اور آنسوں میں تبدیل ہو جاتی مدت تک تلہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا لیکن ایک شام سلمہ کی طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا باہر مسلہ دھار بارش ہو رہی تھی تلہ اور عبداللہ برامدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے سلمہ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی باتوں باتوں میں ابو الحسن کا ذکر آ گیا عبداللہ نے کہا خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں تلہ نے کہا اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے عبداللہ نے کہا آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی تیس میل کے فاصلے پر مالہ بار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے صرف ایک کشتی پانچ آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے تلہ نے پوچھا اس پر کتنے آدمی تھے شاید بیس تھے جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سا مال تھا جہاز کیسے غرق ہوا ملاح منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکڑا کر پاش پاش ہو گیا سلمہ پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محب دی اس نے فقط آخری فکرہ سنا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر کترہ منجمد ہو کر رہ گیا برامدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی یہ چٹانے بہت خطرناک ہیں ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے یہاں کے باشیندو کا خیال ہے کہ یہ چٹانے سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں یہ سنتے ہی سلمہ کی رگوں میں ایک غیر معمولی اعتاش پیدا ہوا وہ اٹھی اور اپنے باپ کے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ میں پوچھا بیٹی تمہیں کیا ہوا کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمہ کے موہ سے کوئی آواز نہ نکلی رنجو کرب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکری ہوں تلہا نے حیران ہو کر پوچھا کیوں بیٹی کیا بات ہے سلمہ کے بھیچے ہوئے ہونٹ کپ کپ آئے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسوں کے باریک پردے چھا گئے اس نے کہا بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز آپ کو کس نے بتایا اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں خدا کے لیے کچھ کہیے میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں ہچکیوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا بیٹی ہم مالہ بار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا لیکن سلمہ نے باپ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا نہیں نہیں آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں مجھے جھوٹی تسلیہ نہ دیں یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی بڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا وہ تلہا کی طرف معذرت تلم نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمہ کے کمرے میں چلا گیا سلمہ موں کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیتے ہوئے کہا بیٹی کیا ہوا تمہیں سلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی آنسو پوچھے اور ہچکیاں زب کرتے ہوئے جواب دیا کچھ نہیں ہے با جان مجھے معاف کیجئے آئندہ آپ مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں آخر مالہ بار کا ایک جہاز گھر کھو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی سلمہ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدر مطمئن ہو کر بولی آپ سچ کہتے ہیں عبداللہ نے برہم ہو کر کہا آخر مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت کیا تھی آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو تلح سے پوچھ لو سلمہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ ارموں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھی بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کچھ کم صدمہ ہوتا شام کے کھانے کے بعد تلح اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے خادمہ برطن صاف کر رہی تھی اتنے میں کسی نے باہر کے پھاڑک بردست تک دی سلمہ نے خادمہ سے کہا شاید زید اور کیسے آئے ہیں تم باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا خادمہ نے جواب دیا ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے ابھی کوارڈ بند کر کے آئی ہوں اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے اور ہاں زید تو بیمار ہے کیس بیچارہ بوڑھا اس نے گھر ہی نماز پڑھ لی ہوگی لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے یہ آپ کا وہم ہے دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں شاید میں جاتی ہوں سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا بحال تھا وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی فاتک تک پہنچی فاتک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کسی نے دروازہ کو دھکا دیتے ہوئے آواز دی کوئی ہے ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں سمین میں پیوست ہو کر رہ گئے